مہوا ماجی ہمارے ساتھ جی ایم کی سانسد ان سے راجنی تک جو خبر آئی ہے وہ آپ کو مل گئی ہوگی کہ چناؤں کا اعلان ہو سکتا ہے تیاریہ پوری کر لی ہیں آپ لوگوں نے اور کیسے بلکل ویسے تو کل ہی ہمیں لگ رہا ہے کہ کل ہی اناؤنس ہو جائے گا کل تین بجے کا ہم لوگ امید کر رہے تھے لیکن ہمیں ہمیں گوا کل تو آج ہوگی تو کوئی بات نہیں ہے پارٹی پوری طرح سے تیار ہے اور اس بار نشید روز سے پھر سے ہماری سرکار واپس آئے گی ایسا ہمیں پورا بشواہت ہے ابھی آج جو ہی ابھی ہونا ہے چناؤ آئیو کی جو پریس کانفرنس ہے اور آج ہی آپ کہہ رہی ہیں اتنی کانفرنٹ کیسے ہیں کہ سرکار واپس آئے گی بلکل کی کام اتنا زیادہ ہوا ہے یہاں پر بھاچپا بھی یہاں پر دو ہزار سال سے دھیر چوبیس سال میں انہوں نے پریس پترہ سال اٹھار سال کا دھرپا کا کاریکال رہا جی سارسان میں بھارپن بننے کے بار سی اور ان کے کئی مہتیاں ملتی رہے اس کے باوجود یہاں ترہ 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 کی سمجھیاں برقرار رہی لیکن اس کاریکال میں کوویڈ آگیا ہمارے سرکار بنتے ہی لیکن اس کے باوجود دو دھائی سال تو ایسے ہی چلے گئے اس کے باوجود اتنا کام ہوا ہے جنتا کی لیے اس کے باوجود اتنا کام یاد رہیں گے اور اب دیکھیں دیوالی کی تیاری کریں گے لوگ اپنے گھروں کی ساف سپائی بھی کریں گے اسی میں آپ لوگ چناؤ پرچار بھی کرنے والے ہیں دیکھیں چناؤ پرچار الگ سے بہت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جنتا کے بیر جا کے آپ کام کرتے ہیں اور ان کا وشوات حاصل کرتے ہیں تو الگ سے بہت زیادہ بہت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں پرتی کام بولتا ہے اور اندیم ویکتی تک وکات اللہ پہنچانے کی کوشش ماننی ہے ایمن صوری جی نے کی ہے اور یہ جو مہیاں سمان یوزنا ہے یہ اس لیے ہے کہ بھاسپا کے کاریکال میں جو human practicing کی سمجھتیا تھے یہاں وہ دیش میں لوگ جانتے تھے کہ کتنی محلاؤ کی تذکری کرتے تھے لوگ روجگات یا بھاؤ میں انہیں برگلہ کا نوکری دینے کے نام پر دوسرے راجیو میں لے جا کر مہوازی اب آپ نے اس کا نام لیا ہے تو جو بیجی پی کے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری طریقے سے ووٹ لینے کے لیے مہیاں سمان یوزنا آپ لوگ نے لے آئی اور کا جو بجٹ ہے وہ جو پیسہ ہے وہ بڑھایا دیکھیں ایسی بات ہے کہ بھاجپا بھی تو جیسے انہوں نے بھی announce کیا تھا نا کہ بندرہ پندرہ لاکھ سپکے اپاؤن میں دیں گے لیکن انہوں نے دیا نہیں ترس سال میں بھی نہیں دیا دو کروڑ نوکری دیں گے وہ بھی نہیں دیا تو ہر سرکار announce کرتی ہے جنتہ کے ہطمیں اور ہماری سرکار کر کے دکھاتی ہے آگامی چناؤں کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں آپ نے آگامی چناؤں کے لیے یہی ہے کہ جنتہ بیچ جا کر ان کو اور زیادہ بشواس دلانا ہے ان کے جو پرانے کام ان کی لیت کیے گئے ہیں وہ اس کا لاب ان تک پہنچا تھی نے یہ بتانا ہے اور انہیں بشواس دلانا ہے کہ ہاں ہماری سرکار ریپیٹ کرے گی تو نشید روح سے ان کا خیال رکھا جائے گا جو اب تک نہیں رکھا گیا تھا ٹھیک ہے مہوجی آپ کا بہت بہت شکریہ ایویو سے بات چیت کرنے کے لیے تو آج مہاراشت اور جھارکھر میں چناؤں چناؤں کا اعلان ہوگا ساڑھے تین بجے آج تاریخوں کا اعلان ہو جائے گا چناؤں آیوک پریس کانفرنس کرے گی گھنیش ٹھاکور لگتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے سیدھا ان کے پاس لیے چلتے ہیں مہاراستر میں کیا کیا چیلنجز ہوں گے یہ ہمیں انکت گپتہ بتائیں گے ابھی فیلال گھنیش سے ہمارا سمپا ٹروڑ گیا انکت دیکھیں نشی طور پر آپ اس بار جو چناؤں ہو رہا ہے وہ پچھلے چناؤں کی تلنا میں الگ ہے ویدھان ثابت چناؤں کی لیہا سے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ پچھلے ویدھان ثابت چناؤں میں جہاں جہاں شف سینہ اور بی جے پی ایک ساتھ تھی اب شف سینہ دو حصوں میں بڑھ چکی ہے ان سی ٹو سمیں ایک جوٹ تھی اب ان سی پی دو حصوں میں بڑھ چکی ہے ایک شرط پاوار ایک عجید پاوار شف سینہ میں بھی اسی طریقے سے ایک ادھر تھکرے گھٹ ہو گیا ایک شنڈے گھٹ ہو گیا ہے تو نشیط طور پر اس وقت جہاں دونوں خیمیاں کرم دیکھیں تو وہ آپ کو جہاں دو جو راجیستر کی پارٹی تھی شف سینہ اور ان سی پی وہ دو حصوں میں ہیں اور دونوں ہی خیموں میں وہ حصے موجود ہیں یعنی کہ ان ڈیے میں بھی اور اس کے علاوہ جو انڈیا گٹ پندھن ہے اس میں بھی تو اس وجہ سے یہ چناؤں بہت زیادہ گلچس ہو گیا اور خاص طور پر لوگ سبا چناؤں کی جو نسیجے رہے ہیں اس کے بات میں اب تمام راجیتک دل ہیں وہ اپنے اپنے دعوے اسی آدھار پر سیٹ کو بھی لے کر کے کر رہے ہیں لیکن سب سے مہتون ہوگا سب سے مہتون ہوگا اب اس چناؤں کی آج کی تاریخ کے بعد میں سیٹ ایلوکیشن یعنی کی کس راجیتک دل کو یعنی کی کس اس گھڑ بندھن میں کس راجیتک دل کو کتنی سیٹیں ملتی ہیں اور یقین مانیے یہ بہت آسان کو نہیں ہونے والا ہے لیکن یہ بھی کام آپ جلدی آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ آپ کے سامنے وہ جانتا رہی گی کہ مہا گھڑ بندھن میں یعنی کی انڈیا کی بات کی جائے یا انڈیا گھڑ بندھن کی بات کی جائے اس میں کس راجیتک دل کو ملی ہیں کتنی سیٹیں جی بلکل لنکیت اور جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا لوگ سبھا چناؤں کا لیکن لوگ سبھا چناؤں کے نتیجے اور ہریانہ میں ویدھان سبھا چناؤں کے نتیجے ان دونوں نے بہت سارے جو راجنیتک پنڈت ہوتے ہیں ان کے گیان کو ان کے سمیقرن کو فیل کیا دیکھنا ہوگا کہ مہاراشتر کے اس election جس کی ڈیٹس آج اناؤنس ہو جانی ہے سارے تین بجے کس طریقے سے وہاں کی جنتہ دیکھنے والی ہے بہت جس طریقے سے اگر ٹکٹ بٹوارے کی بات کر لی جائے جو ہر بار کی طرح کسی بھی پارٹی کے لیے ماتھا پچی سے کم نہیں ہوتا ہے لیکن ایسے ماحول میں جب سارے ٹرینڈ سے اتر بھی جنتہ ووٹ کرتی ہو تو ایسے میں مہاراشت کی جنتہ کیا چوز کرنے والی ہے کیا سیلیکٹ کرنے والی ہے کس پر من بنانے والی ہے لوگ سبھا کے حساب سے چلنے والی ہے یا پھر کچھ نیا سوچ رہی ہے اپنے مکہ منتری کے لیے یہ تمام چیزیں سوال تو رہیں گے تمام پارٹیوں کے لیے جنتہ کے لیے لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ امپورٹنٹ ان تمام راجنیتک پارٹیوں کے لیے جو بہت دیر سے وچار ویمرش اور منتھن میں لگے ہوئے ہیں کور کامیٹیز کی بیٹھک چل رہی ہے کموویش ہر پارٹی میں کہ کس طریقے سے ٹکٹوں کا بٹوارہ کیا جائے کون سے سمی کرن سادھ لیے جائیں کہ مہاراشت اور جھارکھنڈ کی جنتہ ان کے امیدوں پر خرائے اترنے والے کینڈیڈیٹس کو چنیں ابھی پی نیوز آپ کو رکھے آگے